موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام ایک سوال اور کے ساتھ میں ہوں عرشمہ زاہد اور آج ہم موجود ہیں عوام کے درمیان اور بات کریں گے ایک اہم سوال پر کہ کیا ہے ہیدر آباد کے بنیادی مسائل تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے عوام سے ہیدر آباد کے بہت بڑے مسائل ہیں ہیدر آباد کی نہ در روڈے بنے میں نہ سڑکے نہ سب سے بڑا مسئلہ وہی کرپشن کا ہے جب کرپشن اس ملک سے ختم ہو جائے گی تو سارے مسئلہ ہل ہو جائیں گے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے لوڈ شیڈنگ چیشے گھنٹے جاتی ہے آٹھ ہٹ گھنٹے جاری ہے کوئی صورتحال نہیں ہے روڈوں پر پانی ہے سی وریج نظام صحیح نہیں ہے ایدر آباد کے بنیادی مسائل جو پولیشا نے گندگی ہے کچھرا ہے اور یہاں پر سڑکے نہیں بنی بھی ہسپٹل بھی ذرا اچھے نہیں ہے گرمنٹ کے اور سکول وغیرہ بھی ایسے ہی ہیں فرس ٹو فال تو یہ پانی بلکل بھی نہیں آتا ہے صحیح ہے اور لائٹس تو اتنی جاتی ہیں کہ مطلب لائٹ آئے نہ آئے بات تو ایک ہی ہے روڈس گٹر بارش ہو جائے تو ہم لوگوں کے لئے احضاب ہو جاتا ہے اتنا گڑر کا پانی بہرہ ہوتا ہے یہ لائٹس شیڈنگ آج کل بہت لائٹس شیڈنگ چل رہی ہے جیسے کہ کوئی بھی کام شرنو کرنے چلیں لائٹس شیڈنگ کی نظرے میں ہیدر آباد کے بنیادی مسائل ہیں ہیدر آباد کے ویسے تو بنیادی مسائل بہت بڑے ہیں مگر پہلا تو ایک تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے ہماری ریاہ جو کاسم آباد میں کاسم آباد میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے پانی وہاں پر صاف پانی نہیں مل رہا ہے اور دوسرے اور بھی مسئلے ہیں جیسے جو ہمارا ریاہش ہے وہاں پر رستے وگرہ نہیں بنے ہوئے وہ ان کو بنانے کی ضرورت ہے پانی روڈ کا سرویج کا حچی لائٹ کا سب سے زیادہ مسئلہ لائٹ نے بڑا پریشان کیا ہوئے مطلب ہماری نیند پوری نہیں ہوتے ہیں ہم سارے دیر پر نیند کی وجہ سے آباد کے مسئلے سب سے پہلے یہ ہے کہ گاربیج کا سسٹم جو یہاں سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سسٹم جو اچھا ہونا چاہیے ایک بات کرنا چاہوں ہاں لوڈ شیٹنگ جس کی وجہ سے تالبیل کو بہت سٹیڈی کرنے میں پروبلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیپر کرنے چھٹنگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں کے سڑکیں سارے ٹوٹی پوٹی ہیں جو بنیادی مسائل سب سے پہلے تو گلیاں مولے ہیں اور کچھی آبادی کے جو پانی کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر گلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں جراباد کی بنیادی مسائل ہے پانی اس کے علاوہ ڈینی سسٹم اور بجلی لوٹ شیٹنگ یہی اس کے بنیادی مسائل ہیں اسی مسائل ہے کہ آپ دیکھیں جنے تو سیوریز کا ہے اس کے بعد وہاں پر سڑکوں کا مسائل ہے بنیادی مسائل یہ ہے کہ پانی کی بڑی شاٹیز ہے اور بجلی کی بہت بڑی شاٹیز ہے گلیاں ہماری بہت گندی ہیں اور کوئی گھومنے پینے کی چگہ نہیں ہے ایک گندہ سا ہمارا دانی باغ ہے ٹوٹے پھوٹے سپے جھولے ہمارے جس میں کچھ بھی نہیں ہے ایک یہ مولے جس میں پورا ہیدر آباد گھسا ہوتا ہے ہیدر آباد میں تو بہت مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا ہے بعد دن میں چار چار گھنٹے جاری ہے پانچ پانچ گھنٹے جاری ہے اور پانی اتنا گندہ آ رہا ہے ہر سے زیادہ ہیدر آباد میں اور کچھرہ بھی سڑکوں میں بہت بے انتہا پھیلا ہوا ہے یہاں تک کہ یہاں صفائی نہیں ہے گلیاں اتنی خراب ہیں یہاں کے روڈی سہی نہیں ہے ہمیں ابھی آئیں اتنی مشکلوں میں آئے اتنا ٹریفک اتنا دعاں اتنا کھڑے وہاں سانا پیٹرول جل گیا یہ بنیادی میں پانی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں پانی نہیں آتا ہے پینے کا گھر پہ اور ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے روڈ بڑے تنگ ہیں ہارا روڈ ٹوٹا ہوا ہے پانی کی تکلیف ہے لائٹ نہیں ہے اس کی آلت اچھی نہیں ہے پانی اچھا نہیں ہے پینے کیلئے یہ جنڈر گرونڈ واٹر ہے وہ اچھا نہیں ہے ہم تو یہاں کبھی کو پینا پردے پانی غلطی سے تو پیڑ خراب ہو جاتا ہے ہیدر آباد کی سڑکیں خراب ہیں سٹیشن سے نکلیں تو ساری پانی کھڑا ہوا ہے گندگی ہے ڈیولمنٹ نہیں ہے یہی نظر آ رہا ہے مسئل پانی کا بہت بڑا مسئلہ یہاں پر پانی یہاں پر لائٹ کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پر اور کچھرے کا مسئلہ ہے یہاں پر گندگی کا اور گیس بھی بہت کم آتا ہے مسئل سڑکے یونیورسٹی کا کیاام اور اسکول بنانا جگہ جگہ روڈ کھودے پڑے ہیں مسئلہ تو تارکرمین لوٹ شوڈنگ ہے کتنی لوٹ شوڈنگ ہو رہی وہ زیادہ اور یہ کہ بجلی گیس پانی ہر چیز کی تنگی ہے بہت ادر آباد میں پانی نہیں آتا مسئلہ ہے لوٹ شوڈنگ کا مسئلہ ہے ٹرافک کا مسئلہ ہے اور گیس کا مسئلہ ہے ڈالہ داری سب سے پہلے تو یہ روڈز اتنے خراب ہیں پانی کے بھی مسئلے چل رہے ہیں اور گندگی تھی ہیں بس یہ مسئلے ہیں اور ٹرافک کا نظام بہت خراب ہتی ادر آباد میں یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ دینے جو جا نہیں پاتی رہود میں پانی صاف ہونا چاہیے اور جو بیسک دینے سسٹم ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور لائٹ کا تو ایسے ایشو ہے ٹوٹل پاکستان کا یہ ہے پلدیاتی مسائل چاہے ہیں وہی ہیں کاروبار نہیں ہے دنیا میں بہت سے مسئلہ مسائل ہیں پرٹولین بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے پوچھنی آلہ نہیں ہے لارڈ شیڈنگ اور اس کے لائے لارڈ شیڈنگ کے لائے سڑکیں بہت خراب ہیں اور ہمارے علاقے میں ہالی روڈ پر ففٹن ڈیز ہوگا لائٹ نہیں ہے یہاں پہ بیجلی کا بڑا فقدان ہے روڈ کسٹرکشن کا بڑا مسئلہ ہے روڈ خراب ہیں پانی سپیچ کا مسئلہ ہے ایک تو سفائی کا بہت زیادہ ہے دوسرا پانی کا اور اس سے زیادہ ہی ہے پہ بیجلی کا ہے سب سے پہلے تو یہاں کی سڑکیں ہیں اوپر سے پر یہ مارکٹس وغیرہ جو ہمارے آراؤنڈ چاہوٹ پر جو مارکٹ ایریا ہے یہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں جس طریقے سے لوگوں نے مارکٹ کا ایریا خراب کیا بھائی لیکل جگہیں گھیریویں ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو آدمی سیف کرے سیوریچ کا ہے پانی کا گیس کا الیکٹرک کا بزنس کا ہر طرح کے مسائلے مسائلے ان کا بھی یہ بہو ایشو ہوتا ہے کہ ہلائٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کب آتی ہے کب جاتی ہے بہت پرابلم ہوتا ہے یہاں پر تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ یہ پانی کے نکاس کا نظام ہوتا ہے پانی کو فاروانی کا نظام ہوتا ہے بچوں کی ایجوکیشن ہے ایکسپینسز ہیں مہنگائی کی طرف بھی یہاں پر بہت زیادہ برڈن ہے لوڈ شیڈنگ پانی ٹوٹی پوٹی سڑکیں چاہے بلدیاتی مسائل ہو یا پھر بہتر تعلیم بہتر اسپتال اور یونیورسٹی کے مسائل ہیدرباد کے عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان مسائل کے حوالے سے کیا کام ترتیب پاتا ہے لیکن ایک شہری ہونے کے حیثیت سے آپ بھی اپنے ایڈ گر کا محول صاف رکھیں ایک دوسرے کے کام آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا پہلا قدم آپ دیں کیمرمن حسان کے ساتھ ارشمہ زاہد ہیدرباد پاکستان پائندہ باد